پیچھے والے کہیے اپنے پاس والے سے آپ زبان لائے ہو تو بولو پاس سر کچھ پوچھ رہا ہے کہ آپ سر تیار ہیں جب تک مجھے کوئی نہ سمجھائے میں کیسے سمجھوں گا یہ ہماری بائبل میں لکھا ہے آئیے میں چاہتا ہوں آپ جتنے بھی لوگ یہاں اپستت ہیں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں کھڑے ہیں تو کہاں پر بھی بیٹھ جائیے وشواس کیجئے میں نے پربو کے لوگوں کو سننے کے لیے واش روم میں بھی کئی بار جاکے میں بیٹھ گیا ہوں لیکن میں ان کو سننا چاہتا تھا سو آپ کو بہت اچھی جگہ ملی ہے اب جہاں کہیں بھی ہے بیٹھ جائیے کہاں پر بھی کے ساتھ تھا اور وچن پرمیشور تھا یہ ہنہ ایک ایک میں یہ لکھا ہے اور چودہ میں لکھا ہے وچن دے داری ہوا اس وچن نے بدن لیا میری اردو میں لکھا گیا ہے اپتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور چودہ میں لکھا ہے کلام گوشت بنا جب ایشو اس اس پرتوی پر دہے میں آیا اس نے ایسی بات بتائی جو جس نے میری زندگی اور بہتوں کی زندگی بدلی ہے اس نے کہا دو لوگ تھے ایک کا نام لازر تھا اور ایک دنوان تھا اس کا نام چھپایا گیا ہے بائیویل میں کیونکہ یہ کوئی درشتان نہیں ہے یہ ستی گھٹنا ہے درشتان تو میں پربو کبھی کسی کا نام نہیں لیتے تھے اسے کبھی بھی نہیں بتایا بیج بونے والا کون ہے اس نے نہیں بتایا وہ اس طریق کون ہے جو کھمیر کو آٹے میں ملا رہی ہے اس نے اس ویاپاری کے بارے میں نام نہیں بتایا جو اپنا سب بیچ دیتا ہے ایک موتی کے لیے لیکن یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ہر ایک کا نام ہے کیونکہ یہ کہانی نہیں ہے یہ سچائی ہے بائیویل بتاتی ہے ایک دنوان تھا اور بلکل اس کے گھر کے سامنے ایک گریب وقتی بیٹھتا تھا جس کا نام تھا لازر ایک دن دونوں مر گئے کلام کہتا ہے وچن کہتا ہے کہ دنوان نرک میں تھا اور جو لازر تھا وہ ابراہم کی گود سورت میں تھا اب جب اس وقتی کو آگ مار رہی تھی آپ جانتے ہوں گے جیسے آپ کے چھتیز گھڑ میں کوئی ریور ہوتی ہے نرک میں ایک ریور ہے ایک ندی ہے اس ندی میں چوبیس ساتھ آگ بہتی رہتی ہے اور جب ایشو نے یہ کہا کہ جب دنوان نے دیکھا کہ لازر جو ہے وہ ابراہم کے ساتھ ہے تب وہ اسے کہتا ہے ہے ابراہم ہے پتا ابراہم میرے پریوار کے کچھ لوگ زندہ ہیں اس لازر کو بول کے ان کے پاس جائے اور انہیں یہ سب بتائے جو ہو رہا ہے جاؤ انہیں بتاؤ موت کے بعد بھی زندگی ہے اور وہ پشتاپ کرنے آپ جانتے ہو وہ دنوان نرک جبکہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں پر کیوں ہے ایک ہی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے کونسا گناہ کیا اس نے بائبل میں اس کا کوئی پاپ مینشن نہیں ہے لیکن ایک چیز آپ سمجھ جا سکتے ہو اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے اور آپ اپنے بھائی کو تڑکتے ہوئے دیکھتے ہو اور مدد نہیں کرتے یہ پربو کی نظر میں گناہ ہے it is sin کئی لوگ بھوکے کے لیے پراتنہ کرتے ہیں wrong آپ کو بھوکے کے لیے پراتنہ نہیں کرنی ہے اسے کھانا دینا ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ بائبل کہتی ہے جب آپ کے سامنے جب آپ کے سامنے کوئی بھوکا آتا ہے ننگا آتا ہے اس کے لیے پریئر مت کیجئے اسے کھانا دیجئے اسے کپڑے دیجئے نیائے کے دن پربو آپ سے کہے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا تھا آپ اسے پوچھو گے پربو ہم تو آپ سے آج ہی مل رہے ہیں ہم نے کب آپ کو کھلایا وہ آپ کو کہے گا جو تم نے میرے بچوں کے ساتھ کیا تھا وہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا جب وہ ابراہم کو ایسا کہتا ہے اب بڑے دھیان سے سنیئے ابراہم کیا کہتا ہے ابراہم اسے کہتا ہے کہ ان کے پاس کتابیں ہیں وہ انہیں پڑھیں اور ان کی سنیں میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ میں سے ہر ایک کو بتانا چاہتا ہوں جس وچن کی ابراہم بات کر رہا تھا وہ وچن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ویٹ ویٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اسے پڑھتے ہیں اور کیا پڑھنے کے بعد آپ اس میں سے سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرمیشور آپ سے کیا بولنا چاہتا ہے جو صرف پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اچھے فریسی بن جاتے ہیں لیکن جو سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں کہ پرمیشور مجھے کیا بولنا چاہتا ہے وہ اچھے چیلے بنتے ہیں پرمیشور نہیں چاہتا کہ آپ صرف پڑھنے والے ویکتی بنیں میں آپ کو ایک سچائی بتانا چاہتا ہوں اسی بائبل کو پڑھنے والے لوگوں نے اسے شیطان کہا تھا they were so blind وہ اتنے اندے تھے کہ پوری زندگی جس کے اوپر ادھیان کرتے رہے جب وہ سامنے آیا تو اسے پہچان نہیں پائے آپ جانتے ہیں پوری زندگی جس کا ادھیان کرتے رہے جب وہ سامنے آیا تو کہتے ہیں یہ شیطان ہے جو بائبل نہیں پڑھتا تھا پلاتوس وہ کہتا ہے یہ تمہارا راجہ ہے جو پڑھتے تھے وہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے سمجھ پا رہے ہیں یہ کتاب چومنے کے لئے نہیں ملی ہے یہ کتاب تکیہ کے نیچے رکھنے کے لئے نہیں ملی ہے کہ اگر میں اس کیوں نیچے رکھ دوں گا تو سپنے میں ڈائین نہیں آئے گی کبھی کبھی لوگ اسے پڑھتے نہیں ہیں اسے چومتے ہیں ایک گھر میں میں گیا ایک دم بائبل اوپر رکھی ہوئی تھی میں نے ان کو کہا بائبل اتنا اوپر کیوں رکھا ہے بولا ہاں وچن میں لکھا ہے وچن کو اونچے ستھانوں پر رکھو میں نے بولا تیجسوی لوگ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں اتنے تیجسوی ہمارے پرائیم منشور ایسا بولتے ہیں اسے پڑھئے ایوراہم کہتا ہے ان کے پاس کتابیں ہیں اس کی وہ سنیں میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی چرچ میں جانے سے ادھار نہیں ہوتا کسی پاسچر کو فالو کرنے سے ادھار نہیں ہوتا کسی سنستہ سے جڑنے سے ادھار نہیں ہوتا اس وچن کا پالن کرنے سے ادھار ہوتا ہے میری نوکری چلی گئی تھی سچ بولنے کی وجہ سے میرے جو بوس تھے انہوں نے دنیا بر کے کرزے لے کے رکھے تھے اور جب بھی فونس آتے تھے وہ مجھے بولتے تھے بول میں نہیں ہوں بول میں نہیں ہوں ایک دن میں نے سوچا آیاشیاں یہ کرتا ہے شراب یہ پیے سب کے ساتھ یہ غلط کرے اور آگے مجھے کھڑا کر دیتا ہے ایک دن میں نے اپنے باس کو کہا سر میں جھوٹ نہیں بولنے والا ہوں انہوں نے بولا کیوں میں نے کہا میں مسیح میں ہوں تو کیا کرسٹن لوگ جھوٹ نہیں بولتے میں نے کہا جو جھوٹ بولے وہ کرسٹن ہے ہی نہیں سنیے اگلے دن کال آیا انہوں نے کہا کہ بول میں نہیں ہوں میں نے کہا ہاں دے دو میں نے فون لے کے کہا انکل ادھر ہی ہے یہ لوگ انہوں نے جتنی گالیاں کھائی سوت سمیت مجھے لوٹائیں اور مجھے انہوں نے گھر بیج دیا میری نوکری چلی گئی ڈائی سال تک گھر بیٹھا رہا ڈائی سال کام نہیں تھا سب لوگ پوچھتے تھے کام پہ کیوں نہیں جاتا ہے میں نے بولا کام چلا گیا کیوں چلا گیا جھوٹ بولنے کو بولتے ہیں اور تُو کیا مہاتمہ گندی ہے جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا میں نے کہا نہیں میں نہیں بولنے والا امیر اور گمنڈی مرنے سے گریب اور ایماندار مرنا بہتر ہے یو نو ویٹ ویٹ اب وہ ڈائی سال کیا کیا میں نے لڑو کھیلا سام سریڈی کھیلی پب جی ڈاؤنلوڈ کی انیس گھنٹے میں ہر دن بائبل پڑتا تھا انیس گھنٹے انیس گھنٹے میں میں ہر دن بائبل پڑتا تھا میری فیملی کو لگا میں پاگل ہو گیا ہوں سارا دن کالا کتاب لے کے جادو تو نہ سیکھ رہا ہوں میں انیس گھنٹے ہر دن بائبل پڑتا تھا میں نے ڈائی سال میں اس بائبل کو کم سے کم بیس بار پڑھ لیا پوری بائبل کو اٹھتا تھا بائبل پڑتا تھا نہاتا تھا پھر بائبل پڑتا تھا پھر آدھا گھنٹا سوتا تھا بائبل پڑتا تھا سارا دن پڑتا تھا وہ میرے ایسے دن تھے جو بھرپوری کے دن تھے جس میں میں نے بھرپوری سے اکھٹھا کیا آج میں یوسف کی طرح اپنے اکال میں اناج کھا رہا ہوں میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں لسن آپ میں سے کچھ لوگ ہیں یہاں پر جنہیں پرمیشت آنے والے دنوں میں اپیوک کرے گا سنیے میں آپ میں سے ہر ایک کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں بھائیوں پرمیشتر مجھے شکشہ دینے کا وردان کبھی نہیں دیتے اگر وہ مجھے بائبل کے پرتی گمبیر نہ دیکھتے تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں اس کے وچن کے پرتی گمبیر ہوں انہوں نے مجھے شکشہ دینے کا وردان دیا یہ بولنا کوئی میرا کوئی اس میں کوئی کوئی بھی مانوی چیز نہیں ہے it's a gift of God یہ پربو کو محیمہ ملے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنے جوان یہاں پر بیٹھے ہیں آپ چاہتے ہو پرمیشتر آپ کا اپیوک کرے اسے گمبیر تاصلو میرے کلیسیاں میں گمبیر لوگ ہیں ہماری کلیسیاں سات بجے لگتی ہے پونے سات بجے ہمارا ہال فل ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم لیڈ گئے تو ہمیں جگہ نہیں ملے گی وہ سیکھنے والے لوگ ہیں صرف چرچ اٹینڈ کرنے والے لوگ نہ بنی ایسے لوگ بنے جو اس کو آدھر دیں جو اس کا آنر کریں اس کی عزت کریں ہزاروں لینگویجز میں بائبل آج بھی ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائی ہے ہم کتنے آشی شتیں ہمارے ہاتھ میں ہندی بائبل ہے جناس سوچئے دنیواد ہو بھائی ویلیم کیری کا جنہوں نے محنت کی اسے پڑھئے میرے بھائیوں میری بہنوں اسے اپنے زندگی کی نیو بنائیے کچھ بھی کرنے سے پہلے دیکھئے کیا اس وچن میں اس کی انومتی ہے ایک دن مجھے ایک بھائی ملے وہ بیاش پہ پیسہ چلاتے ہیں مسیح میں ہو کر ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا میرے ویاپار کے لئے پراتھنا کیجئے میں نے کہا میں نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا کیا بائیبل اس بزنس کو بلیس کرتی ہے مجھے کیا پتا میں نے کہا یہی تو پرابلم میں تم پڑھتے نہیں ہو بجن سائتہ پندرہ میں لکھا ہے کون اس کے پویتر پروت پہ کھڑا ہوگا وہ جو جھوٹ نہیں بولتا وہ جس کے ہاتھ ساف ہیں وہ جو ردہ سے سچ بولتا ہے اور اس کے بات لکھا ہے اور وہ جو اپنا روپیہ بیاج پہ نہیں دیتا پرابلم یہ ہے ہم اپنے لائف میں بہت کچھ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد وچن دیکھتے ہیں پر ہمیں پہلے پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا کہتا ہے میں ایک لائن بول کے آج کا وچن شروع کرنے والا ہوں وشواس کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں اگر ہمیں پرمیشور کا وچن نہیں بدل پایا ہمیں کوئی نہیں بدل سکتا پھر نو بڈی اگر آپ کو اور مجھے پرابو کا وچن نہیں بدل پایا میں آپ کو سچ کہتا ہوں آپ کو کوئی نہیں بدل پائے کوئی بھی نہیں نو بڈی مل چینج ہوں آج میں آپ سے ونٹی کرتا ہوں وہ کتاب جس کے بارے میں ابراہم نے کہا اس کی سنو آج میں اس کتاب میں سے آپ کو کچھ بتانا ہوں اور میرا وشواس ہے آج بہتوں کی زندگی بدلے گی نہ بل سے نہ شکتی سے پرنتو پرابو کی آتما کے دوارا یہ ہو جائے گا آمین میرے ساتھ کھولیے عبرانیوں کی کتاب open with me the book of Hebrews مادا جی شانت ہو جائیے آپ سب میرے ساتھ کھول سکتے ہیں عبرانیوں کی کتاب اور اس کا نوہ آدی آئے چیکٹر نائن ہیبرانیوں کی کتاب اس کا نوہ آدی آئے آپ سب بائبل لائے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں آپ کی بائبل اوہ تھاؤزن بائبل جو نہیں لائے ہیں وہ بھی دکھ رہے ہیں کہیے اپنے پاس والے سے بائبل لائے کریے ہاں موبائل لے کے نکلے ہو نا تو بائبل بھی لیا کرو بولو بائبل موبائل پہ بات نے پڑھنی ہے ہارٹ کو بھی پڑھنی ہے آئی فون ہولی نہیں ہو سکتا بائبل ہولی ہے لیکن آئیے میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں نوہ آدھی آئے کا اٹھائیس و اوچن ویسے ہی مسیح بھی بہتوں کے پاپوں کو اٹھا لینے کے لئے ایک بار بلیدان ہوا اور جو لوگ اس کی بار جوتے ہیں اس کے ادھار کے لئے دوسری بار بنا پاپ اٹھائے ہوئے دکھائی دے گا آئیے سب لوگ اس ورڈ کو ٹک کریے اور میں چاہتا ہوں آپ سب اب سامنے دیکھئے شانت ہو جائیے پلیز اپنے بچوں کو تھوڑا کنٹرول کریے آپ اور فون بن کر دیجئے آئیے میں چاہتا ہوں آپ سب سامنے دیکھیں میرے پاس کوئی لمبا میسج نہیں ہے میں نو بجے سے پہلے اس سبا کو فنش کر دوں گا میں چاہتا ہوں آپ سب میرے سامنے دیکھیں بڑے دیان سے سنیے ہماری بائیبل کے اندر چھاسٹ کتابے ہیں سکسٹی سکس بکس دہ انٹائر لائبرڈی آف گوڈس ورڈ یہ پوری بائیبل کے اندر چھاسٹ کتابے ہیں چالیس لوگوں نے اسے مل کر لکھا ہے کہتے ہیں سولہ سو سے ادھک سال لگ گئے اسے لکھنے میں اور ہماری اس بائیبل کے اندر ہمارے اس خدا پاپ خدا باپ کے اس پویتر کلام میں ایک بات سمجھائی گئی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری بائیبل میں دو چیزیں بہت ایکسپلین کی گئی ہیں بائیبل ٹاک اپاوٹ ٹو ایونٹس ایک پربوئیشو مسیح کا بدن میں آنا اور دوسرا اس کا بادلوں پہ آنا آپ پوری بائیبل پڑھ لیجی آپ کو پتا چلے گا کہ بائیبل ان دو چیزوں پہ بہت زور دیتی ہے ایک اس کا بدن میں پرکٹ ہونا دوسرا اس کا بادلوں پہ پرکٹ ہونا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائیبل کا پہلا وقتی جس نے ایشو کو بادلوں پر آتے ہوئے دیکھا تھا وہ ہنوک ہے he's the first person in the بائیبل آدم کی ساتھوی پیڑی کا منشہ ہنوک اس نے پربو اور اس کے پویتر جنوں کو آتے ہوئے دیکھا یہودہ میں لکھا ہے کیوں ایشو کو دو بار آنا پڑا وہ ایک بار آ چکا ہے ایک بار آنے والا ہے آئیے میں چاہتا ہوں اب آپ سب دھیان دیں بائیبل بتاتی ہے آج سے بہت سال پہلے سروشکتیمان پرمیشور نے اس دنیا کو بنانے کے دوارہ اپنے آپ کو پرکٹ کیا سب سے پہلے پرمیشور نے اپنے آپ کو اس سروشکتی کو بنانے کے دوارہ پرکٹ کیا ہے ریویل کیا ہے وچن کہتا ہے کچھ بھی نہیں تھا تب پرمیشور تھا اور ایک دن سب ختم ہو جائے گا پھر بھی پرمیشور ہوگا آمین In the beginning God آدھی میں پرمیشور تھا ہماری بائیبل میں شیطان کی شروعات بھی ہے شیطان کا انت بھی ہے ہماری بائیبل میں خدا کی کوئی شروعات نہیں ہے کوئی انت نہیں ہے وہ تھا وہ ہے وہ آنے والا ہے آمین بائیبل بتاتی ہے پرمیشور نے اپنے آپ کو اس دنیا کو بنانے کے دوارہ پرکٹ کیا اس نے ہر دن کچھ کہا اور یہ دنیا بنتی گئی اور جیسے یہ دنیا بن گئی اس نے اس دنیا کا وارث بنایا منش آپ اور میں ہماری پڑائی کہتی ہے انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بالکل گلت ہے ہم پہلے بھی منشہ تھے ہم آج بھی منشہ ہی ہیں ایک آتمی ساری ایک بچہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر آیا اپنی ممی کو بولتا ہے ممی مجھے ٹیچر نے آج کہا کہ انسان پہلے بندر تھے کیا یہ سچ ہے ماں اس کی ماں نے کہا نہیں نہیں بیٹا بائیبل میں لکھا ہے پٹربو نے انسان بنایا ہم بندر نہیں تھے بچہ سوچ میں پڑھ گیا ٹیچر تو بول رہی ہے ہم بندر تھے پٹربو 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 ہم بندر تھے ماں بولتی ہے ہم انسان تھے آپ کیا بولتے ہو بولا نہیں نہیں بیٹا انسان پہلے بندر تھا اب ماں کہتی ہم انسان تھے باپ کہتا ہے ہم بندر تھے اب بچہ کنفیوس ہو گیا واپس ماں کے پاس ممی آپ تو بولتے ہم انسان تھے پپا بولتا ہم بندر تھے سچ کیا ہے اس کی ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھے اپنی کہانی بتائی تیرے باپ نے تجھے اپنی کہانی بتائی میں انسان سے نکلی ہوں وہ بندر سے آیا ہے کہ یہ ہم پرمو کی سمانتہ اور پرمو کے میری اردو بائبل بتاتی ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی صیرت میں بنایا اور جیسے ہی پرمیشور نے منشہ کو بنایا بہت سال تک میں یہی بولتا آ رہا ہوں پرہو نے منشہ بنایا منشہ بنایا دھائی تین سال پہلے مجھے پرہو نے ایک واقع دیا اور کہا اب تُ اپنے آپ کو کر کر میں نے کہا کیا کر 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 وں پرہو پرہو نے مجھے کہا تُ ہمیشہ کہتا آیا ہے کہ میں نے چھے دن میں دنیا بنائی اس کے بعد میں نے منشہ بنائی اب تُ یہ کہا کر چھے دن میں میں سرشتی بنائی اس کے بعد میں نے اپنا گھر بنایا اوہ تینک یو جیز اپنے ہاتھ کو اٹھائیے کہ یہ میں پرہو کا گھر ہوں کہ یہ پرمیشر مجھ میں رہتا ہے کہ یہ مسیح جو مہیمہ کی آشا ہے وہ مجھ میں رہتا ہے آمین 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 پرمیشر آپ کے اندر رہتا ہے جب کبھی کبھی لوگ مجھے کہتے ہیں بدل آپ کسی اور کو کیوں مانتے ہو اتنے سارے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں مانتے میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں تم جسے باہر ڈونڈ رہے ہو وہ میرے اندر رہتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے جس کو دنیا آج باہر ڈونڈ رہی ہے وہ آپ کے اندر رہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم سب پرمیشر کا مندر ہیں پرمیشر ہاتھ کے بنائے مندر میں رہتا ہے اور وہ آپ ہیں آہ گاڈ لیو وہ آپ کے اندر رہتا ہے پلیس بھائیوں یہ بات سمجھ لو آپ اسے نہیں بنا سکتے اس نے آپ کو بنایا ہے باول بتاتی ہے اسے دنیا بنائی انسان بنایا اور اس کے بعد اس نے اسے ایک بھاگ میں رکھ دیا جسے انگلش میں کہا جاتا ہے ایڈن گارڈن ہندی میں کہا جاتا ہے ادن کی واتی کا اور جب پرمیشو نے اس انسان کو وہاں پر رکھ دیا اور اس کے بعد پرمیشو نے کہا تو سب کچھ کھا سکتا ہے کچھ بھی منا نہیں ہے لیکن ایک پیڑ ایسا ہے جس کا نام ہے بلے اور برے کے جیان کا ورکش تو اسے مت کھانا بائبل بتاتی ہے یہ بول کر پرمیشو سورف چلا گیا آپ راک وہاں پر تھی بلکل اسرائیل کے تھوڑا سا دور اسرائیل کے بعد جو ہے وہ یردن آتا ہے یردن کے بعد سعودی آتا ہے اس کے کچھ سمیے کے بعد بگداد عراق آتا ہے وہاں پر ادن کی واتی کا تھی اور جب پرمیشور نے ادن کی واتی کا بھی انہیں رکھ دیا انہیں آگیا دی پر اب وہاں پر کیا ہوا وہاں پر بائبل بتاتی شیطان آیا کیسے آیا سامپ کے روپ میں بولیے سامپ آپ جانتے ہیں اسے سامپ کو کیوں چھونا کیونکہ سامپ چطر تھا بولیے چطر تھا بولیے چطر آپ کو ایک بات سمجھاؤ کہیے مجھے زیادہ چطر نہیں بننا ہے زیادہ چطر بنوگے اس کے ہاتھ میں آ جاؤگے سمجھ رہے بولیے چطر نہیں بننا چطر لوگ دیکھیں آپ نے کچھ لوگ بہت چطر ہوتے دنیا بھر کے کانڈ کر کے آئیں گے لیکن جیسے چرچ میں آئیں گے جائے مسی کی اللہ 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 کچھ کام ہے میرے لئے ایک ہی کام ہے تو صدر اور کوئی کام نہیں ہے تیرے لئے کرتے ہیں کچھ لوگ میرے چرچ کے اندر میں جیسے آتا تھا تو ایک بھائی ایسے کرتا تھا کرسیاں 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 اٹھا اور جیسے میں چلا جاتا تھا لیکن میں جیسے بھی آتا مجھے ایک بھائی نے کہا بردر یہ کتنا نمر ہے کرسی اٹھاتا ہے میں نے کہا نمر نہیں ہے پاکھنڈی ہے میرے کو دیکھ کے اٹھاتا تا کہ پاسچر امپریس ہو سنڈے کے دن بہت سارے لوگ پاسچر کو امپریس کرتے ہیں اپنے چطورائی سے جیسے پاسچر آئے گا تھڑے ہوں گے چر جیسے پوری ہوئی باہر نکلیں گے پیس دے گا کے نئے لیا کئی چطر نہیں بن نئے سیدھا بن نئے یا بجن کار کہتا ہے سیدھے من والوں کے لیے یہ ہوا بھلا ہے آمین سیدھے بن کئی کئی اپنے پاس والے سے خدا کے گھر میں کوئی ایکٹنگ نہیں yes live a transparent life آپ آتمک نہیں ہے چلے گا پربو آپ کو پسند کرتا ہے آج بہت سارے لوگ بہت الگ ہیں باہر لیکن چرچ میں oh hallelujah اتنا آتمک فارم اتنا رے باپ رے ہمارے چرچ میں ایک بہن آتی تھی میں اسے اتنا آتمک سمجھتا تھا ایک دن انہوں نے کہا بھئی ہم نے آپ کا کھانا رکھا ہے میں چلا کیا کھانا کھانے کے لیے میں نے ان کے husband سے کہا بردر ہماری بھابی آشیش ہے آپ کے لیے وہ مجھے ایسے دکھ کہا انکل آپ آئیے چرچ میں ان کی بیوی آتی ہے وہ نہیں آتے مجھے بولتے ہیں ادھر ہو میں وہاں پر گیا مجھے بولتے ہیں آپ کو پتا ہے میں آپ کے چرچ میں کیوں نہیں آتا کیوں اس عورت کی وجہ سے جس دن یہ سدھر گئی نا میں چرچ میں آؤں گا میں نے کا یہ تو سدھری ہوئی ہے تیرے سامنے سدھری ہوئی ہے کھالی اور مجھے آنٹی کھڑے کھڑے بولتی نہیں بردر میں کچھ نہیں کرتی ہوں میں نون ویش بھی نہیں کھاتی ہوں اس کے بطی نے میرے سامنے کہ ہمیں کچھا کھا گئی ہے ہمیں کچھا کھا گئی ہے ہاں میں پربو کا بہت بھائے مانتی ہوں بھائی چھٹی کو بھی نہیں مارتی اور جو پتی کو کچھا کھا لی ہے اس کا کیا میری بہن کہ یہ سیدھا بننا ہے نو ایکٹنگ کہیے میں جیسا بھی ہوں مجھے پربو پسند کرتے ہیں مجھے دیکوریشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بائیبل بتاتی ہے شیطان وہاں پر آتا ہے اور اس نے ہوا کو کہا کیا یہ سچ ہے بہن کہ پرمیشن نے تمہیں یہاں پر کچھ بھی کھانے کے لیے منع نہیں کیا ہے وہ کہتی ہے نو 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 ہم سب کھا سکتے ہیں سوائے ایک کو چھوڑ کے شیطان نے کہا کچھ نہیں ہوگا تم کھاؤ تم نہیں مروگے آج بھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اس کا میتھڈ سے میں کام کرنے کا آپ کو کہے گا کر پاپ پربو دیال ہوئے گاڈ مرسیفل ارے نہیں کچھ نہیں ہوگا کسی کو ڈھرک میں ڈالتا ہے کیا پربو کبھی کر کر دیکھ اشلیل ویڈیو چلتا ہے تھوڑا بہت ایک ہاتھ میں فون دوسرے ہاتھ سے پاپ کر چلتا ہے ارے چلتا ہے اسی ساتھوں کی شکشاؤں پہ من لگائیں گے اور وشوا سے بھٹ گیں آج کتنے سارے ینگ لوگ ہیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں they are doing dirty things ہمیں آج بھی وہ یہ کہتا ہے ارے کر کچھ نہیں ہوگا جیسے اسے ہوا سے کہا کھاؤ تم نہیں مروگے چلتا ہے ارے بہن چلتا ہے تھوڑی بہت برائی اتنے بڑے بڑے پاپ تو تم چھوڑ گئے ہو چھوٹے چھوٹے چھلتے ہیں you know the bible says ہوا نے فل کھایا اور آدم کو بھی کھلایا آپ جانتے ہو انسان کی پہلی ٹیسٹنگ کیا تھی کہ وہ اپنے شریر سے پیار کرے پرکشا سرشٹی اور سرشٹی کرتا کے بیچ میں جیون میں بہت بار ایسی چیزیں آئیں گی یا تو دنیا چنو یا دنیا کو بنانے والے کو ہوا کو بھوک نہیں لگی تھی تو بھی اس سے توڑ کے کھا لیا ہمارے پربو کو چالیس دن کے بعد بھوک لگی تو بھی پتھر سارے دنیا کو روٹی بنا دیتا لیکن اسے کیوں نہیں بنایا کیونکہ جو آگیا وہاں سے آئی تھی کہ تُو پتھر کو روٹی بنا تُو کھا سکتا ہے ایشو جانتا تھا یہ بات پرمیشر کی طرف سے نہیں آئی ہے میں سیتان میں لکھا گیا ہے شیطان میں نہیں بناوں گا پتھر کو روٹی کیوں کیونکہ میں نے اب تک باپ سے نہیں سنا ہے جب ہوا نے فل کھایا اور آدم نے بھی فل کھایا وہاں سے پاپ کا جنم ہوا اس سے پہلے بھی پاپ ہوا تھا لیکن منشوں میں یہاں سے پاپ آیا اس کے بعد دیکھئے جب پرمیشر وہاں پر آتا ہے آکے کہتا ہے آدم تو کہاں ہے آدم چھپا ہوا تھا اور جب آدم سامنے آتا ہے پرمیشور کہتا ہے جس فل کو میں نے کھانے کیلئے تمہیں منع کیا تھا کیا وہ تم نے کھایا کبھی کبھی آپ کو بائیول پڑھتے سمجھ یہ سوال نہیں آتا کہ پرمیشور ہے تو وہی پرمیشور ہے جس دنیا کو بنانے سے پہلے اس کا انت دیکھ لیا تو اتپتی میں کھڑے ہو کے پرکاشت ہو کے دیکھ لیتا ہے تو سر شکتی مان سر گیانی سر ویابی پرمیشور ہے اور تجھے اتنا نہیں پتا کہ انہوں نے فل کھایا ہے کہ آپ جانتے ہو نئے نیم کے اندر ایشو فریسیوں کو کیا کہتا ہے تم سے پہلے چور اور ویشائیں پرمیشور کے راج میں آئیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائیوں بہنوں مجھے بتائیے ان فریسیوں میں ایسا کیا نہیں تھا جو چور اور لٹیروں میں تھا وہ ایماندار تھے پرمیشور کبھی کسی سے پوچھ کرتا کی مانگ نہیں کرتا وہ ہمیشہ مانگ کرتا ہے کہ ہم ایماندار بنیں ہم مانیں کہ ہم غلط ہیں آج بہت سارے جو لوگ ہیں نا انہیں گصہ آتا ہے نا آپ انہیں پولوگے نا آپ گصہ کیوں کرتے ہو جانتے ہو کیا بولیں گے میں نہیں کرتا یہ دلاتا ہے یہی کارن ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ خدا سے مسیح میں رہ کے بھی دور ہیں کیونکہ وہ ایماندار نہیں ہیں جب پرمیشور نے دیکھا کہ منوشور نے پاپ کیا وہ آیا اس نے موقع دیا اس کے بعد بھی جب پرمیشور نے دیکھا کہ وہ نہیں مان رہے ہیں تب پرمیشور نے کہ اب نکلو تم یہاں سے اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے جاؤ یہاں سے اور جس سمیہ آدم اپنے ننگے پن کو دھاپ کر پتوں سے جب باہر جا ہی رہا تھا تب پرمیشور نے اسے روکا ویٹ اور پرمیشور نے وہاں پر ایک جانور بلیدان کیا اور اس کی چمڑی نکالی جس کے پیچھے کے سائٹ میں خون لگا ہوا تھا اور پرمیشور نے اسے بلا کر اس چمڑی سے اسے ڈھاکا یہ بوشوانی تھی کہ ایک دن ایک وقتی آئے گا مارا جائے گا خون بہائے گا اور تم معاف کیے جاؤ گے جس دن آدم وہاں سے نکال دیا گیا اس کے بعد دیکھئے ایک گریٹ ڈکلائن سٹارٹ ہوا منشہ اور نیچے آ گیا آدم کے بچوں نے اس کے بیٹے نے اس کے بیٹے کی ہتیا کر دی کین نے حابل کو مار دیا اس کے بعد آپ آگے پڑیے پرش پرشوں کے ساتھ ویوا کرنے لگ گئے ستری آن ستریوں کے ساتھ ویوا کرنے لگ گئی آپ کو اپنے بچوں کے کان بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں پتا ہونا چاہیے سب کچھ یہ باتیں پتا ہونی چاہیے آپ کے بچوں کو تاکہ کوئی ان کا شوشن نہ کرے کبھی آج کل بہت سارے لوگ اس وشہ میں بات نہیں کرتے جانتے ہو ان دنوں میں کیا ہوا پاپ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم آج کہاں پہنچ گئے ہیں بومبے میں ممبئی میں لڑکے پریگننٹ ہو رہے ہیں میں مزاگ نہیں کر رہا ہوں ممبئی میں لڑکے گربتی ہو رہے ہیں آپ سوچ یہ ہم کہاں پہنچ گئے بائبل بتاتی ہے آدم کے نکلنے کے بعد پاپ بڑھتا گیا اور دوسری طرح پرمیشور ایک وقتی کے آنے کے لئے بھوشوانیاں کرتا رہا ایشو کے سات سو سال پہلے بائبل بتاتی ہے ایک بھوشو وقت آیا جس کا نام تا یشایہ اس نے بھوشوانی کی ایک کواری گربتی ہوگی پتر جنے گی اس کا نام ایمینیویل رکھا جائے گا جس کا ارث ہے پرمیشور ہمارے ساتھ بائبل بتاتی اسے بھوشوانی کی ملاکی کہتا ہے اسرائیل پر ایک سور ادھے ہوگا اس کی کرنوں سے اسرائیل چنگی ہوگئی کون ہے یہ وقتی کون ہے یہ کواری سے جنم لینے والا بربوتہ اس کے کاندوں پر رکھی گئی گورنمنٹ اس کے کاندوں پر رکھی گئی آج سے دو ہزار تیویس سال پہلے بائبل بتاتی ہے ایک فرشتہ سورج سے ناصرت میں اترتا ہے کواری مریم کے پاس جاتا ہے جو جس ابھی سگھائی کر کے نکلی تھی اس کی انگیجمن ہو گئی تھی یوسف نام ایک وقتی کے ساتھ اور بائبل بتاتی ہے سورگ دوت اس کے پاس آ کر کہتا ہے مریم درمت تجھ پر پرمیشر کا انگرہ ہوا ہے تُو ایک بیٹا جنے گی اس کا نام ایشو رکھنا اور وہ اپنے لوگوں کو لنڈن جانے کے لئے ویزا دلائے گا ہے نا یہی تو سنتے ہم لوگ ان دنوں میں ہے مریم تُو بیٹا جنے گی اس کا نام ایشو رکھنا وہ تمہیں ایک گھر کے اوپر دوسرا مالا بنا کے دے دے گا ہے نا ایک پربو کے داس نے کہا اگر تم خدا کے پیچھے نہیں چلتے اس کا مطلب تم خدا کو اپنی زندگی کے لئے یوس کرتے ہو آج بہت سارے لوگ پربو کے پیچھے نہیں چلتے ہیں وہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لئے ایشو کا اپیوک کرتے ہیں جب تکلیف آئے گی تو خدا کو پکاریں گے بہت زندگی میں پرمیش جانتے کیسا ہے کہ امبریلا کی طرح آپ نے دیکھا امبریلا چھاتا بارش میں کھلتا ہے باکی سب مہین اندر پڑا رہتا ہے جب پرابلم آئے گی او پربو ہے پربو ہائے پربو لیکن جب پرابلم نہیں ہوگی خوش ہوں گے چلتے نا چرچ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے آئیں گے نا میرے بھائیوں میری بہنوں صدیب یاد رکھئے گا بھیڑ ہمیشہ مچلی اور روٹی کے پیچھے آتی ہے لیکن چیلا روٹی اور داکھرس کے پیچھے جاتا ہے ہم ان لوگوں میں سے نہ بنے جو ایشو کے پاس کھانے کے لیے آئیں ہم ان لوگوں کی طرح بنے جو اس کے ساتھ مرنے اور جی اٹھنے میں وشواس کرے میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ 365 دن اس کے پیچھے چلتے ہیں یہاں پر کتنے لوگ ہیں جن کا پربو کے ساتھ لین کیونکہ آپ جانتے ہو وہی پرمیشور ہے جب شدرک میشور ابھی دنوں کو آگ کے بٹھے میں ڈالے جانے والے تھے تب وہ راجہ سے کہتے ہیں ہے راجہ یہ بات یاد رکھ جس پرمیشور کی ہم آرات نہ کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کے بٹھے میں سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے پر یہ بھی یاد رکھ اگر وہ نہ بچائے تو بھی ہمارا پرمیشور ہوگا میرے بھائیوں میری بہنوں خدا کا پیچھا اسی لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے سارے کاموں کو کرتا ہے یہ تو ایک سوارتھی کارن ہے پرمیشور کے پیچھے اس لیے چلنا چاہیے کیونکہ وہ پرمیشور ہے میرا لین دن کا سمبند خدا سے سالوں پہلے ختم ہو گیا سالوں پہلے ختم ہو گیا آپ کا بھی ختم ہونا چاہیے آپ ایک ایسے وقتی بنیے جو ہر سمیں اس کا پیچھا کرے پچھتر سال کی عمر میں پرمیشور ابراہم کے پاس آکے کہتا ہے ابراہم تجھے بیٹا دوں گا تجھے یہ دوں گا وہ دوں گا چوبیس سال ہو گئے بچہ نہیں ملا اور جب وہ ننی نو ورش کا ہو گیا بائبل بتاتی ہے ابراہم کے سامنے پرمیشور آیا اور ابراہم سال سے نہیں آیا ہے لیکن آج بھی پرمیشور کو دیکھ کر وہ دوڑ رہا تھا وہ آج بھی اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہاں ہیں ایسے لوگ جن کا پرمیشور کوئی کام نہ کرے پر آج بھی وہ اس کے پیچھے دوڑ تے ہیں چوبیس سال ہو گئے اس کی دعاوں کا اتر نہیں آیا لیکن آج بھی پرمیشور سامنے دیکھ کر وہ دوڑ رہا تھا اوہ پرمیشور ہمارے بھارت میں ایسے لوگ تیار کر ہمارے انڈیا میں ایسے لوگ تیار کر جو اپنے سوارتھی پون ابی لاشاوں کو سائٹ میں رکھ کر تیرا پیچھا کرے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے تو ان کے لئے کیا کر سکتا ہے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے کہ وہ ماتر تیری طرح بننا چاہے تو اس کا نام ایشو رکھ نہ وہاں پر نہیں لکھا ہے کہ وہ تمہیں لندن لے جائے گا وہ تمہیں مالے دلائے گا وہ تمہیں چنگائی دے گا پربو یہ سب کرتے ہیں میں مانتا ہوں میں کھلاف نہیں ہوں میں پربو سے پرات نہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے لیکن میں آپ بتانا چاہتا ہوں بھائیوں بہنوں یہ سب بات میں ہے وچن کہتا ہے سورگدوت نے مریم سے کہا مریم درمت تجھ ایک بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام ایشو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کا ان کے پاپوں سے ادھار کرے گا میرے بھائیوں میری بہنوں چھتیس گرڈ یہ بات جان لیجئے ہمارے پاپوں نے ہمیں پرمیش اور سے دور کیا ہے ییشو مسیح ہمارا کفارہ ہے ایشو ہمارے بلیدان ہے وہ میل کا سوسما چار لے کر آیا میل ملا آپ کا امیر بننے کا نہیں یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو بھیڑ کھٹی کرنی ہے لیکن ایک سچا وقت آپ کو بتائے گا کہ ایشو مسیح آپ کے گناہوں کیلئے مرا تا کہ آپ کو خدا سے ملا سکے اور جیسے ایشو مسیح پیدا ہوتا ہے بائبل بتاتی ہے آٹھوے دن اس کا کھٹنا کیا گیا اس کا نام ایشو رکھا گیا بارہ سال کی عمر میں ایک بار وہ مندر میں دکھائی دیا اس کے بعد وہ اٹھارہ سال شانت رہا وچن کہتا ہے جب وہ تیس سال کا ہوا ہی وائنڈ اپ ایوری تنگ بی بائبل بتاتی ہے وہ وہ پر گیا اس سے ببتیس ماں لیا اور ببتیس ماں لینے کے بعد بائبل بتاتی ہے روح قدوس پوترات ماں اس کے اوپر اترا اور اس نے اپنی سیوہ شروع کی اور جب اس نے اپنی سیوہ شروع کی اب میں آپ کو اس سیوکائی کے بارے میں ایک چھوٹا انسیڈن بتانا چاہتا ہوں بی شوٹ انسیڈن آپ جانتے ہیں ایک دن کیا ہوا وچن کہتا ہے یشو مسی کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے اس گروپ میں تھے چونگی لینے والے بولیے چونگی لینے والے ان کا نام بہت خراب ہوتا تھا اگر کوئی چونگی لینے والا کس کے سامنے گزرتا تھا اس کو دیکھ کر لوگ تھوکتے تھے انسی لوگ تھوکتے تھے ان کو دیکھ کر بیبل بتاتی ہے جہاں ایشو بیٹھتا تھا وہاں چونگی لینے والے بیٹھتے تھے ایسے لوگ جن کو آج ہم اپنے چرچ پہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے شائیں پروسٹیٹوٹس ایسی بہنیں جو مجبوری سے اپنے دہے کو بیچتی ہیں چونگی لینے چور دھاکو پیکٹ سارے برائی کے لوگ جہاں ایشو بیٹھتا تھا وہاں پر آکے بیٹھتے تھے ایون بیبل بتاتی ہے ان دنوں میں اس کا ایک نام رکھا گیا لوگوں کے دوارہ پاپیوں کا متر میرے بھائیوں میری بہنوں سمجھ پاؤ تو سمجھ لینا وہ اسرائیل کا پرمیشور بات میں پہلے وہ یاکوب کا پرمیشور ہے کچھ ہی لوگ سمجھے ہوں گے بیری فیو کہ میں کیا بول کی کوشش کر رہا ہوں یاد رکھیے گا وہ اسرائیل کا پرمیشور بات میں ہے پہلے وہ یاکوب کا پرمیشور ہے سورج بھائی کیا بول رہے ہو سمجھ میں نہیں آرہ یاکوب کا مطلب ہوتا ہے چیٹر اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے وہ جو نشک پٹ ہے پاکھنڈی نہیں ہے آپ میں سے کتنے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں پرہو نے ہمیں اسرائیل ابھی بنایا ہے پہلے ہم بھی یاکوب کی طرح ہی تھے کوئی ہے یہاں پر جو مانتا ہے اس بات کو یاکوب بہت اچھا تھا مجھ سے میں یاکوب سے برا تھا کتنی بہنیں مانتی ہیں کتنے لوگ مانتے ہیں کہ ہم یاکوب کی طرح تھے چیٹر ایک نمبر کے چیٹر پیسے لے کے گلی گلی بدلنے والے لوگ لوگوں سے پیسے لے لیتے تھے اور جب دینے کی باری آتی تھی تو گلیوں سے گم جاتے کہ پکڑنے لے وہ اسرائیل کا خدا بات میں ہے پہلے وہ یاکوب کا پرمیش رہے آپ جانتے ہیں ایسے لوگ ایشو کے ارد گرد بیٹھتے تھے اور ان دنوں میں کچھ لوگ تھے جن کا نام تھا فریسی بولی یہ فریسی ہاں آپ جانتے ہو فریسی کون ہے یہ آئیے یہاں پر بھی کچھ فریسی ضرور ہوں گے ہنڈرٹ پسند ہر جگہ ہوتے فریسی وہ لوگ ہیں جن کے پاس پوری بائیبل کا گیان ہے پر پریم نہیں ہے پورا گیان ہے they are number one candidates for hell میں تمہیں بتاتا ہوں کین کی پتنی کون ہے مجھے کسی نے کہا کین کی پتنی کون ہے بتاؤ میں نے کہا ضرور میں بتاؤں گا وہ کون ہے بلا بتاؤ میں نے کہا ادھر آؤ کان میں بتاتا ہوں اور جسے وہ آگیا ہے میں نے کہا مجھے نہیں پتا مجھے ایک بات بتائیے جب بائیبل اس کا نام نہیں دیتی تو خدر خدر کے کہاں سے کیوں نکالتے ہو بس اپنے آپ کو گیانی ثابت کرنا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو پرکاشت ساتھ کٹوروں کے بارے میں بتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں ساتھ سیل کیا ہوتی ہے بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں بیٹھ گئے ہم ابھی دیکھ یہ کٹورا ہے نا یہ ایسا ہے یہ کٹورا ایسا ہے یہ کٹورا ایسا ہے پیچھے سے کھاتمی آکے بولتا ہے اس کو انکل چلو کام ہے آ رکھو یہ چوتھا کٹورا ایسا ہے انکل چلو آرے آ رکھ یہ پانچوہ کٹورا ایسا ہے یہ چھتوہ انکل چلو نا ماروں گا چمات کھیچ کے رکھتا نہیں ہے تُ کیا فائدہ اتنے گیان کا جب کہ سب اتنا گھٹیا ہے کیا فائدہ کیا آپ کو لگتا ہے جس دن پربو ایشو مسیح آئیں گے اور سب کو لے جلے جائیں گے اور وہ آپ دیکھو کہ میں اٹھ نہیں رہوں اس لئے میں تجھے نہیں اٹھاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں ہر وقتی خدا کے ساتھ کم گیان کے وجہ سے نہیں اچھے چرتر کے وجہ سے جائے گا اگر آپ کو بہت سارا گیان نہیں ہے نا آپ چنتہ مت کرو بہنوں کے اوپر شد نظر رکھو یہ گیان سے بہتر ہے جب بھی آپ کسی بہن کو دیکھتے ہو اپنے وچاروں میں پوتر بنے رہو شمشون کی طرح مت بنو کہ جب وہ کسی خوبصورت چہرے کو دیکھتا تھا اس کی واسنہ بھڑک اٹھتی تھی اور اس کو کنٹرول کرنا نہیں جانتا تھا کسی نے کہا اگر تمہاری آنکھیں کسی نے کہا تمہاری آنکھیں اگر شمشون کی طرح ہیں تو تمہارا انت سلیمان کی طرح ہوگا دیکھا اپنے سلیمان کو میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاؤں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے جیون میں سلیمان صرف ایک بار پربو کے مندر میں گیا تھا اناگرشن جس دن پربو کا بھون بنا وہ اس دن گیا آپ اس کے بعد کبھی نہیں پڑھو گے کہ وہ کسی مندر میں گیا تھا ایک یہی راجہ تھا جو کبھی لڑنے کے لئے نہیں گیا ہمیشہ اپنے پیلس میں بیٹھا رہتا تھا داؤت نے پاپ کیا ناتان آیا شاول نے پاپ گیا کوئی نہیں آیا اسے سارے دروازے بند کر کے رکھے تھے جہاں سے بھی وچن آتا تھا اور انت میں ناش ہو گیا اب پڑھ کے دیکھئے کبھی مندر میں نہیں گیا ایشو پاپیوں کے ساتھ بیٹھا تھا ان کے ساتھ بوجن کرتا تھا یہ فریسی بھی وہاں پر کھڑے تھے وہ لوگ جو گیان سے برے ہوئے ہیں لیکن خدا کے ساتھ ٹچ میں نہیں تھے اسی لئے ان کے اندر پریم نہیں تھا میرے بھائیوں میری بہنوں اس گندی آتما سے باہر آئیے کچھ لوگوں کی گیان کی ٹانگ بہت بڑی ہے پریم کی ٹانگ بہت چھوٹی ہے اس لئے لنگڑا کے چلتے رہتے اس لئے عبرانیوں میں لکھا ہے دیان دو کہیں لنگڑا بھٹک نہ جائے this is written آپ نے کبھی کسی لنگڑے وقتی کو دیکھا وہ لنگڑا کیوں ہے بچار وہ کیوں ایسا سے چلتا رہتا ہے کیونکہ اس کی ٹانگ یں ایمبیلنس ہیں اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ہے ایک لنگ بڑی ہے میں پربو کو کہہ رہا تھا پربو آپ نے یہاں پر کیوں لکھا کہ لنگڑا بٹک نہ چاہے ہاں سورج کچھ لوگ کی جیان کی ٹانگ اتنی بڑی ہے اور پریم کی ٹانگ اتنی چھوٹی ہے اس لئے سارہ دن ایسے ہی چلتے رہتے آپ جانتے ہو بیول کی پہلی آگیا کیا ہے تو جیان کے ورکش میں سے مت کھانا first command in the Bible knowledge کے پیچھے مت بھاگنا ایک اچھے چرتر کے پیچھے بھاگنا بلی گرام نے کہا پیسے چلے گئے واپس آئیں گے بیمار ہو گئے چنگ آجائے گی لیکن جس دن چرتر چلا گیا اس دن سب چلا جائے گا میں پرانے لوگوں کے لئے بات کہوں جیز پرتوی پر منشہ کو اپنا چرتر دینے آیا تھا ییشو مسیح اس برتوی پر منشہ کو اپنا چرتر دینے آیا تھا اسی لئے اس کے پرچاروں میں پہلی پہلی بات ہوتی تھی دھنیا ہے جو دین ہے دھنیا ہے جو نمر ہے دھنیا ہے جو دیالو دھنیا ہے جو من کے شد ہیں آپ جانتے ہو یہ کیا ہے یہ اس کا خود کا سبح ہے جو انسان کو دینے آیا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا اور ایک دن فریسی وہاں پر آکے کہتے ہیں ارے تو کون ہے اس کے چیلے کہتے ہیں یہ ہمارا پرمیشور ہے پربو ہے ہمارا گرو ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں یہ پرمیشور ہو کے گرو ہو کے پربو ہو کے ان کے ساتھ بوجن کرتا ہے لکھا ہے ایشو مڑے اور انہوں نے کہا میں دھرمیوں کے لیے نہیں میں پاپیوں کے لیے آیا سنی میرے بائیوں میری بہنوں سنی یہاں دیکھئے یہاں دیکھئے میں دس پندرہ منٹ کے اندر یہ میسج ختم کر دوں گا سنی ایشو نے یہ بات کہی اس کے کچھ سمیں کے بعد بائیبل بتاتی ہے ایشو گرفتار ہوا وہ ارسٹ ہوا وچن کہتا ہے بارہ سال کی عمر کے بعد وہ پہلی بار پوری رات یرشلم میں رہا تھا اور آپ کو پتا ہے جس رات وہ یرشلم میں رہا اسی رات وہ گرفتار ہوا وہ ارسٹ ہوا اسے داڑی سے پکڑ کے لے کے گئے اسے کوڑے مارے گئے اسے مار کھاتے کھاتے وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ وہ اپنی لکڑی تک اٹھا کے نہیں پا رہا تھا اسی لیے انہوں نے ایک وقتی کو پکڑا شمون کرینی اور اس کو کہا تو اس کی لکڑی اٹھا کے چل اتحاس کہتا ہے کروز پر چڑھنے سے پہلے ہی پہلے پہلے سے پچاس پرسن خون بہ چکا تھا پوری بلیڈنگ ہو گئی تھی اور جب وہ لوگ اس پہاڑ پہ اسے لے جا رہے تھے خوپڑی کا ستھان گلگتہ ارثات کلوری وچن کہتا ہے جب وہ اس کو چڑھا رہے تھے وہ چڑھ نہیں پا رہا تھا اتحاس کتاب کہتی ہے کئی بار ایشو کے ہاتھ سے لکڑی یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ہتیا کر رہا ہے اور اسے پتا نہیں چلے نہیں سورج وہ مار رہے تھے وہ اس بات کو جانتے تھے پر وہ نہیں جانتے تھے وہ کسے مار رہے تھے اور جب ایشو کو مرنے کے بعد اس لکڑی سے پائیں اور جب وہ وہ پر جا رہی تھی پتھر لڑکا ہوا تھا اندر بدن نہیں تھا اور سورگدود اندر سے کہتے ہیں تم کیا ڈھون رہی ہو جاؤ وہ جھی اٹھا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ میں سے ہر ایک کو بتانا چاہتا ہوں جس پر میشر کی ہم جیویت پرمیشور ہے مجھ سمجھ میں نہیں آتا آپ میں سے کچھ لوگ hope کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ امید کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہمارا خدا مرا ہوا نہیں ہے وہ کروز پہ نہیں ہے وہ 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 جھی اٹھا ہے آپ کا خدا کروز پہ چڑھا ہوا نہیں ہے کہ اس مردوں میں سے زندہ ہوا ہے پترس کہتا ہے یہ ناممکن تھا کہ موت اسے بانک رکھ سکے وچن کہتا ہے وہ مرتیو کے بندنوں کو توڑ کے وہاں سے نکلا اور آپ جانتے ہیں سنیے اب زندہ ہونے کے بعد بھی وہ ہمارے بیچ میں چالیس دن سواب مہینہ وہ ہمارے مانوں سے دکھایا کہ وہ زندہ ہے اور چالیس دن وہ زندہ اٹھا لیا گیا سنیے یہاں دیکھئے جب وہ زندہ اٹھا گیا اور لوگ اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے تا وہاں پر سورگ دودھ آتے ہیں اور چیلوں کو کہتے ہیں اوپر کیا دیکھ رہے ہو یہ ہی ایشو جو اٹھا لیا گیا ہے دوبارہ لوٹے گا سنیے اب سنیے آپ میں سے یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹے ہیں چاہے بزرگ ہیں چاہے آپ جوان ہیں چاہے آپ ٹین ہیں سنیے یاد رکھئے گا ایشو پہلی بار جب آیا تو اس نے کہا میں دھرمیوں کے لئے نہیں میں پاپیوں کے لئے آیا ہوں لیکن میں آپ بتانا چاہتا ہوں اس کا پہلی بار آنا پاپیوں کے لئے تھا دھرمیوں کے لئے نہیں لیکن اب اس کا دوبارہ آنا پاپیوں کے لئے نہیں دھرمیوں کے لئے ہوگا یہ بائبل کا ایک لوتا وچن ہے ابرا نو اٹھ جو لوگ جن لوگوں کے لئے بلیدان وہ ہوا اب جو اس کی بار جو رہے ہیں وہ اسے بغیر پاپ کے دیکھیں گے اچھ میں آپ سکھ سوال پوچھتا چاہتا ہوں یہاں پر جہاں پر بھی آپ لوگ بیٹھیں I have a question کیا آپ ایک دھرمی وقتی ہیں are you a righteous اب وہ کسی پاپی کے لئے نہیں آنے والا ہے اب وہ دھرمیوں کے لئے آئے گا کون ہوتے دھرمی کچھ لوگ کہتے ہیں ایشو کے نام پر وشواس کرنے والے دھرمی ٹھہرتے ہیں مانتا ہوں میں لیکن اس میں دھرمی پر پورا نہیں ہوتا بائبل میں پہلا وقتی جو دھرمی بتایا گیا ہے وہ نو ہے اور جانتے وہ وہ پر کیا لکھا ہے نو دھرمی تھا کیونکہ وہ پرمیشور کے ساتھ چلتا تھا کوئی بھی وقتی اس طرف ایشو پر وشواس کرنے سے دھرمی نہیں ٹھہرتا دھرمی وہ ہے جو اس پر وشواس کر کے اس کے ساتھ چلتا ہیں آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اپنے پرمیشور کے ساتھ چل رہے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ میں سے ہر ایک کو بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ مجھے یہاں پر سن رہے ہیں ییشو مسیح آج سے دو ہزار سال پہلے پاپیوں کے لیے آیا لیکن اب وہ کسی پاپی کے لیے نہیں آئے گا اب وہ ان کے لیے آئے جو دھرمی ہے وہ ان کو اٹھانے کے لیے بادلوں پر آئے گا کیا آپ دھرمی ہیں کیا آپ پربو کے ساتھ چلتے ہیں اگر آپ ایک پاسٹر ہیں اور پربو کے ساتھ نہیں چلتے آپ بھی رہ سکتے ہیں اور جانتے ہیں جو لوگ رہ جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا اتحاس کہتا ہے وہ پہلی بار دے میں پرکٹ ہوا اب دوسری بار وہ بادلوں پہ آئے گا اس بار جب وہ آئے گا تو وہ اپنے پیر بادلوں سے نیچ زمین پہ نہیں رکھے گا وہ وہ ہی سے لوگوں کو اٹھا کر چلا جائے گا اور جو لوگ رہ جائیں گے آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کرنا پڑے گا لیکن وشواسی کروت کے لئے نہیں ٹھہرایا گیا لیکن جو لوگ رہ جائیں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہیں پرمیش کروت کا سامنا کرنا پڑے گا بلی گرام نے کہا جو اٹھا لیے گئے وہ پتہ سے ملیں گے جو رہ گئے وہ یہ وہ ملیں گے شلائے ریپیٹ اگین پھر سے کہوں جو اٹھا لیے گئے وہ ایک پیار پرمیش سے ملیں گے جو رہ گئے وہ اسی پرمیش یہ ہو سے ملیں گے وہ اس کے کروت کو فیس کریں گے اور جانتے ہو کروت کیا ہوتا ہے جب کوویٹ نائنٹین آئی میں اس شہر سے ہوں جو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا تھا میرے گھر پہ جوان جنازہ اٹھا میرے گھر پہ جوان کی موت ہوئی پہ پرمیش جانتا ہے ہم آج بھی اُبر نہیں پائے ہمارے گھر پہ آج بھی کئی بار وہ یادیں ہمیں پریشان کرتی اب جانتے ہو جب کوویٹ آئی لوگ سلنڈر پانے کے لیے لاکھ اور روپے خرچ کر رہے تھے لے لو سب لے لو سب لے لے ایک مومی میں ایک آتمی ہے اسے کوویٹ کے ڈر سے ایک اسپطال میں کچھ ہوا بھی نہیں تھا اسے اسے دس لاکھ روپے جوا کر دیئے کہ اگر مجھے کوویٹ ہوئی جگہ دینا مزاق نہیں کر رہا مومی میں ایک وقتی نے ایک اسپطال میں دس لاکھ روپے جمع کروا دیئے کہ اگر مجھے کووڈ ہوا تو میرے لیے بیڈ رکھنا ہر کوئی جینا چاہتا تھا لوگ جب کووڈ 19 آیا جب لوگوں کو لنگس ڈیمیج ہو رہے تھے فیفڑے خراب ہو رہے تھے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا ہمارے بومبے میں افرا تفری مچ گئی تھی انجیکشن نہیں مل رہا ہے یہ نہیں مل رہا ہے وہ نہیں مل رہا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا پندرہ پندرہ ایمبولنس ایک ساتھ جا رہی تھی اوہ کیسے لاشیں میرے سامنے سے گزر رہی تھی ممبئی میں ایسے لائین لگی پڑی ہوئی تھی جلانے کے لیے جگہ نہیں تھی گھر گھر میں موتے ہوئیں بچے مرے جوان مرے بوڑے بھی مرے آپ کو پتہ ہے ہر ویکتی انت تک لڑ رہا تھا کہ نہیں زندگی جینی ہے جانتے ہو کیوں سب جینہ چاہتے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے جب پرمیشت کا خروت آئے گا اس پرتوی پر کوئی ویکتی جینہ نہیں چاہے گا لکھا ہے وہ پہاڑوں سے کہے گے ہم پر گر لیکن پہاڑ ان پہ کہیں گے نہیں تم بکتو کیوں کیونکہ تم نے اس کے پتر پر وشواس نہیں کیا تھا یہ وہ دن ہوں گے یہ وہی دن ہوں گے جب پرمیشت اپنا کروت ان لوگوں پر انڈہ لے گا جن کے واسطے وہ مرا لیکن آج بھی وہ وشواس نہیں کرتے اس پر میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کو درس سے تیار نہیں کرنا چاہتا میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں اس ہال میں اس بھائی سے لے کر لاس تک جتنے لوگ کھڑے ہیں نا میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سے پریم کرتا ہے اور وہ آپ میں سے ایک کو نہیں کھونا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ جب وہ آئے آپ تیار رہے اور آپ اٹھا لیے جائیں میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں بہت جلد وہ آنے والا ہے بہت جلد ہم اپنے گھر جائیں گے لیکن میں پھر سے کہتا ہوں اس کا پہلی بار آنا پاپیوں کے لیے تھا اس کا دوسری بار آنا دھرمیوں کے لیے ہوگا اور دھرمی وہ ہیں جو پرمیشتر کے ساتھ چلتے ہیں اس کی آگیاوں کو مانتے ہیں آسے بہت سال پہلے ایک ویکتی خدا کے ساتھ چلتا تھا اس کا نام ہنوک تھا وہ جیوت اٹھا لیا گیا آج تک اس کا پتا نہیں ہے اتحاس ایک بار پھر سے رچنے والا ہے جہاں پر ہر وہ ویکتی جو اس کے ساتھ چلے گا وہ اٹھا لیا جائے گا یہ ہی تو ہماری دھنے آشا ہے this is our blessed hope پاول کہتا ہے آپ کو پتا ہے ہم لوگ جب لوگ کو discourage دیکھتے ہیں پریشان دیکھتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں نہیں 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 کام ہو جائے گا چنتہ مت کر continue charge میں آتا رہے سب ٹھیک ہو جائے گا آپ جانتے ہو پاولوس کیا کہتا ہے پربو اترے گا ہمیں اٹھا کر لے جائے گا اور جانتے ہو انت میں وہ کیا کہتا ہے یہ باتیں ایک دوسرے کو بتا کے شانتی دیا کرو ہم پاسٹرز لوگ مرتے سمیے قبر کے سامنے یہ وجن پڑتے او یہ آتنی مر گیا یہ ہمیں فرسے ملے گا آؤ میں تمہیں شانتی دوں وہاں پر مرے ہوں کے لئے نہیں جیویتوں کو شانتی دینی ہے میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں پریشان مت ہوئیے بہت جلد وہ آ رہا ہے اوہ ہم گھر جائیں گے ہم اٹھا لیے جائیں گے وہ جہاں وہ رہتا ہے ہم بھی وہاں پر رہیں گے اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ہو جانے کے بعد جب ہم اٹھا لیے جائیں گے اس کے ساتھ سال کے بعد پرہو اس پرتوی پہ اس بار وہ بادلوں پہ ہمیں ساتھ لے کر نیچے اترے گا ہزار سال کی بادشاہت شروع ہوگی اور ہم راج کریں گے اس کے ساتھ آمین سو میرے بھائیوں میری بہنوں بی ارائچس مین دھرمی بنو کئی اپنے باجو والے سے ہمیں دھرمیوں کی طرح جینا ہے یاس لیو لائک ارائچس مین نیتی وچد میں لکھا ہے دھرمی جو کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے چاہے ہانی کیوں نہ اٹھانی پڑے یہ دھرمیوں کا سبھاو ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں وہ اسے کرتے ہیں چاہے تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے بی ارائچس ہر دن پربو کے ساتھ سنگتی کریں وچند پڑیں پراتنا کریں ایمانداری سے اپنے پاپوں کو مانیں ہر دن خدا کے ساتھ چلیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دھرمیوں کی طرح زندگی جیو یہ دنیا ہمارے لئے نہیں ہے بولیے اپنے باجوالے کو یہ دنیا ہمارے لئے نہیں ہے بولو ہم اس دنیا کے نہیں ہے بولیے اپنے باجوالے کو ہم اس دنیا کے نہیں ہے بولیے اس نے ہمیں سنسار سے چن لیا ہے ہاں آمین اس نے ہمیں چنا ہے آپ اس دنیا میں رہیے دنیا میں کھائیے دنیا میں پی لیجئے دنیا میں کمائیے دنیا کی طرح مت بنیے never بوٹ کو دیکھو پانی میں چلتی ہے پانی میں رہتی ہے پانی میں ہی سارا دن پیرتی رہتی ہے کبھی پانی اندر نہیں لیتی کیونکہ اسے پتا ہے جس دن پانی اندر آیا دنیا میں رہو دنیا میں کھاؤ دنیا میں پیو دنیا کو اندر مت آنے دو یہ جگہ پر میں شرکی ہے یہ دنیا پر میں شرکی ہے میں بند کرنے سے پہلے آپ کو ایک بہت مزیدار بات بتانا چاہتا ہوں بیول بند کر دیجئے بس میں دو منٹ میں آپ کو مائک دے دوں گا ایک دن میرے ایک آنٹی رہتی ہے اسرائیل میں انہوں نے مجھے کال کیا اسرائیل سے پریمانی ہاں کہاں پر ہو میں نے کہاں انڈیا میں ہوں ہاں وہ تو میں جانتی ہوں لیکن کہاں پر ہو کہاں پر باہر تو نہیں گئے ہو میں نے کہاں نہیں یہ ہفتہ میں ادھر ہوں اوکے میں آ رہی ہوں بومبے آ رہی ہوں کچھ گھنٹے کے لیے ایک گھنٹہ تم سے ملنے آ رہی ہوں میں نے کہاں اوکے کم آ جاؤ ملنے ٹائم فکس ہوا مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہے ٹائم کیا تھا دن کونسا تھا میں ایکزامپل لیتا ہوں فرائیڈے کے دن شام کو چھ بجے انہوں نے کہاں میں آؤں گی میں نے کہاں اوکے کم میں نے اپنے آفیس بھائی کو بولا جوسس لے کر آ کولڈرنگز لے کر آ ڈرائی فروٹ لے کر آ جو بھی ہم پروز سکتے ہیں سب لے کر آ میرے آفیس بھائی نے بہت ساری چیزیں لے کے رکھی کہ جیسے آنٹی آئے ہم ان کے سامنے پروز لیں میں نے اپنے پورے آفیس کی صفائی کروائی ویسے میرا آفیس پربو کے انوکرہ سے بہت مینٹین آفیس ہے بہت صفائی ہوتی ہے ایک چھوٹا سا چوہ بھی نہیں ملتا ہے وہاں پر لیکن میں نے کہا پورا صفائی کر پورا پرفیوم مار کے مست ساری ایسیاں وغیرہ ساف کر آنٹی آ رہی ہے میرے آفیس بھائی نے کہا ٹھیک ہے ماما ہو جائے گا یہ بھی ہو گیا فرائیڈے کا دن آ گیا تین بجے میرا ایک دوست نے کال کیا سورج بھائی کہاں پر ہو میں نے کہا ممبئی میں ہوں ساڑھے پانچ بجے مل سکتے ہو آدھے گھنٹے کے لیے میں نے کہا نہیں کیوں آنٹی آ رہی ہے پھر ایک آنٹی کا کال دوسرے آنٹی کا کال آیا بھائیہ ہمارے گھر پہ بچہ پیدا ہوا ہے تین دن پہلے آج سات بجے پارٹی رکھی گئی ہے آپ آئیں گے نہیں آنٹی آ رہی ہے سارا دن اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ وہ جو سمیہ دیا گیا ہے وہ سمیہ کھالی رکھنا ہے کیونکہ بہت دور سات سمندر چوبیس گھنٹے ٹریول کر کے کوئی میرے پاس آ رہا ہے آپ کو پتا ہے وہ ایک ایسا دن تھا مجھے یہ تک خیال نہیں تھا کہ مجھے پراتنا کرنی ہے بائیول پڑھنی ہے میرے دماغ پر ایک ہی بات چھائی ہوئی تھی آنٹی آ رہی ہے آنٹی is coming آنٹی آئے گی گفٹ لائے گی یہ بھی خوشی تھی اندر میں کہ خالیات نہیں آئے گی کچھ نہ کچھ لائے گی یردن کا پانی لے کے آئے گی بہت ساری باتیں چھے بجے میں نے کال کیا آنٹی کہاں ہو بس بس میں آ رہی ہوں میرے ساتھ میرے کزن بردر ہیں وہ آپ کے نگر کو جانتے ہیں وہ مجھے لے کے آ رہے ہیں سات بج گئے آنٹی نہیں آئی ہے اس بید دوسرا کال آئے پاسٹر کا بردر ایک میٹنگ رکھوانا چاہتے ہیں اچھا انکل بات میں کال کرتا ہوں بات میں ڈسکس کرتا ہوں میٹنگ رکھنی ہے تو ڈسکس تو کرنا پڑے گا کیوں ابھی کیوں نہیں آنٹی آ رہی ہے آنٹی is coming آنٹی is coming آنٹی is coming آخر ساڑھے ساتھ پونے آٹھ بجے آنٹی آئی ایک بائیبل لے کیا آئی اسرائیل سے وہاں کا ڈرائی فروٹ لے کر آئی آفیس میں آکے بیٹھی مجھے بلیس کیا مجھے خرچی بھی دی میں نے وہ خرچی دل سے لے بھی لی اور میں نے رکھا سوہ نو بجے انہوں نے کہا سورج مجھے بہت خوشی ہوئی میں آف سے ملی اب میں جا رہی ہوں میں دو دن کولاپور میں جاؤں گی وہاں پر رہوں گی اپنی بہن کے پاس اور پھر میں چلی جاؤں گی میں رات کو سویا مجھے پرابو نے کہا آنٹی گئی آنٹی کے بیٹھے ہیتھر آ ہاں پرابو بول سن دیکھ تُو نے سارے کام کیے لیکن تیرا دماغ ایک ہی جگہ پہ تھا آنٹی پیاری یہی ہے سب کام کرو من اس کے آنے میں وہ آرہا ہے 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 یہ تیاری ہے are you eager like this کیا آپ اپنے خدا کے لیے اتنے ایگر ہیں اوہ کوئی آپ کو پچھر پر چلے اوہ چل تو آج پچھر لگی ہے نہیں میں نہیں چل سکتا کیوں جیسوس is coming بھائیہ آج رات کو دارو پارٹی ہے چل تھوڑا تھوڑا نہیں کیوں میرا پربو آرہا ہے بہنےوں اوہ میری بہنوں چلو آج ساری بہنیں اکھٹی ہو رہی ہیں سانس کی برائی کرنے کے لیے آپ بھی آ جاؤ نہیں میں نہیں آ سکتی کیوں میرا پربو آرہا ہے میرا پربو آرہا ہے اوہ اسی لیے بلاب گیت اوہ ساری شریشت گیت کی دلہن کہتی ہے میں تو سو رہی تھی من جھاگ رہا تھا من جھاگ رہا تھا یہ ہوتی ہے پرپریشن کہ آپ کچھ بھی کرو پر آپ کا من اس میں لگا ہوا ہے اسے کہتے ہیں تیاری آپ اپنی زندگی ایسے بنا دیتے ہیں کہ آپ سب کام کرتے ہیں لیکن آپ کا من اس میں لگا رہا تھا اوہ نو 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 ہی اس کمینگ اوہ آ رہا ہے چل بھئی آپ پتے کھیلیں گے پتے نہیں 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 میں نہیں کھیل سکتا کیوں وہ آ رہا ہے یہ باتیں بتا کے ایک دوسرے کو شانتی دیا کرو وہ آ رہا ہے ہی اس کمین دھرمیوں کی چال چلیے لیو لائکہ رائچس پیپل ہم دنیا میں رہ سکتے ہیں لیکن دنیا کو انجھوائی نہیں کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہے ہمارا گھر خدا کا گھر ہے ہم وہاں پر جیئیں گے آمین کتنے لوگ آج کے بعد دھرمیوں کی طرح زندگی جیئیں گے yes live like a righteous جو خدا کہتا ہے وہ کرو اور ہم اٹھا لیے جائیں گے آمین آئیے میرے بھائی میری پہن اپنے ستھانوں پہ کھڑے ہو جائیں کوئی کسی سے بات نہ کریں کھڑے ہو جائیں پلیس کم سمبڈی پلیس پلی کی بوٹ تھنکیو جیزس تھنکیو جیزس اپنی آنکھیں بند کریے آئیے اپنے ہاتھوں کو سورک کیوں اٹھائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں سورج بھائی مجھے آج ایک بار پھر سے اس مہان پر میشور کو اپنی زندگی دینی ہے وہ ایشو جو پہلے پاپیوں کیلئے آیا لیکن اب وہ دھرمیوں کیلئے آ رہا ہے میں اسے اپنی زندگی دینا چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے آئیے پراتھا کریے پری 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 سپری بردر پری سپری پری پیارے پیتا تُو نے ہم سے اتنا پیار کیا ہمیں پاپوں سے چھوڑانے کو چھوڑانے کو پری سپری بردر پریز پیارے پیارے پر Worship Him Worship Him Wash me Wash me by your blood तू है प्रबू हमारा खुदा हम गाए हो साना तू राज़ प्रबू हमारा खुदा जैसे जैसे आप गाएंगे उसकी आत्मा आपको छुएगी आप पवित्रा आत्मा से भर जाएंगे आप उसकी सामर से भर जाएंगे हमारा खुदा तू ने कहा और बेजा एक साथी नया मेरे संग संग वो रहता सदा वो तू है पवित्रा आत्मा तू ने कहा और बेजा एक साथी नया मेरे संग संग वो रहता सदा वो तू है पवित्रा आत्मा हम गाए हो संग तू राजाओं का है राजा तेरी महीमा हो वे संग तू है प्रभू हमारा खुदा हम गाए हो संग तू राजाओं का है राजा दू है प्रभू हमारा खुदा अपनी आखे बन कीजिए परमेश्वर यहाँ पर कुछ लोग हैं जिने वो पवित्रा आत्मा का वफ्तिस्मा देना चाहता है क्योंकि आप मेंसे बहुतों निनने ले लिया है कि वो आ रहा है मैं एक धर्मियों की तरह जिन्दगी जीऊंगा मैं आपके सामने तीन गिनूंगा और तीन गिनने के बाद मैं एक वचन कहूंगा जैसे ही ये वचन आपके दिल में आएगा मेरा विश्वास है कि खुदा की अगनी आप पे आएगी दे फायर ओफ दे लॉर्ड जो बंदनों को तोड़ के रख देती है वो आपके उपर आएगी आईए अपने हाथों को उठाईए त्री टू वन यहुन न कहता है मैंने तुम्हे पानी का बब्तिस्मा दिया है लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हे आग और पवित्रात्मा का बब्तिस्मा देगा लॉर्ड Poule out your holy spirit Poule out your holy spirit Baptize your people Yes lord yes lord yes lord Baptize your people Baptize your people lord Send your fire Send your spirit on Chhathisgarh موسیقی 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 ہم پاوی ترو آتما مو Holy Spirit please Holy Spirit we urge you we request you ہمیں لے جاو یشیو کے چھرینوں میں پاوی ترو آتما ہاں ہاں اللہ لیلویہ اللہ او پرہو کی اگنی آپ پہ آ رہی ہے اوہ the fire of the Holy Spirit is upon you Lord deliver her in the name of Jesus ایشو کے نام سے اس بیٹی کو آزاک leave in Jesus آئیے میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اس کی آراد نہ کریں جیسے ہی آپ یہ گیت گائیں گے خدا کی روح آپ پہ آئے گی اور آپ کو اندر سے بت لے گا لیلویہ 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 آمین اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں مشباس کیجئے آج آپ کی سانسوں سے بھی زیادہ وہ آپ کے قریب ہے میں دیکھ رہا ہوں اپنی آتما میں اس گراؤن پر ایک اگنی اتر رہی ہے گاڈ is changing his people پرمیشن اپنے لوگوں کو بدل رہا ہے وہ اپنی کلیس سے اپنی دلہن تیار کر رہا ہے اپنے لوگوں کو بدل رہا ہے لیلویہ جیسی راندارا سے شاندارا رکھین سے رے راندارو شاندارے رکی سابو شاندارا رے ساندارو ہاں ہاں لیلویہ ہاں ہاں لیلویہ ہاں ہاں لیلویہ آمین ایشو ایشو کے نام سے سارے بیمار چنگے ہو جائیں ایشو کے نام سے ساری بدل روئیں دشت آتمائیں خدا کے لوگوں کو چھوڑ کے چلی جائیں ہر وہ بہن جسے بچہ نہیں ہوتا ایشو کے نام سے اس کی گرب کھل جائیں ہمارے گھر سے شراب کی بوتلیں جائیں ہمارے گھر سے دوائیاں جائیں ہمارے گھر سے شراب جاتے رہیں ہم گوشنا کرتے ہیں ہم آزاد ہیں we are liberate in the name of christ in the name of jesus سارے illegal relationship ایشو کے نام سے ختم ہو جائیں ہر وہ ویکتی جو تمباکو کھاتا ہے سگریٹ پیتا ہے شراب پیتا ہے ڈرکس لیتا ہے ایشو کے نام سے وہ ان نشوں سے مخت ہو جائیں اوہ پویتر آتما پربو کے لئے اس کی یوگ یا پرجہ تیار کر ہونے دے پربو بلیس چھتیزگڑ بلیس چھاپا لورڈ بلیس آور چیف مینسٹر بلیس آور مینسٹر بلیس آور پولیس بلیس آور نیوی این آرمی لورڈ چھتیزگڑ ایک ایسا گڑ ہونے دے خدا جہاں سے پرمیشور کی مہیمہ اٹھے اور پورے بھارت میں فیلے تینکیو جیزس تینکیو لورڈ چھتیوجی expectation اس مہان بداری کے لیے دنیوات پربو اپنے ہزاروں لوگوں کو اگھٹا کرنے کے لیے دنیوات پربو اپنے لوگوں کو پوتر آتما دنے کے لیے دنیوات پربو اپنے لوگوں کو اپنے لہو میں دونے کے لیے دنیوات پربو اپنی کلیس capital اپنی دلہن کو تیار کرنے کے لئے دنیواد پربو ہم آپ کو ساری مہیمہ دیتے ہیں ہم آپ کو سارا عدر دیتے ہیں ہم گوشنا کرتے ہیں ایشو ہی ہمارا پرمیشور ہے جیسوس is our Lord تینک یو جیسوس تینک یو جیسوس آئیے میرے پیچھے پراتنہ کریے ہے پتا میرے پرمیشور میں ایشو کے نام میں آپ کے پاس آتا ہوں میں ایک پاپی ہوں میں وشواس کرتا ہوں آپ میرے لئے مرے میرے لئے آپ نے خون بہایا میرے لئے آپ تیسرے دن جی اٹھے پربو ایشو اس سباہ میں آج ایک بار پھر سے میں اپنا جیون آپ کو دیتا ہوں اسے لیجیے اسے ساف کریے اور اپنے لئے اس کا اپیوگ کریے آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں ایشو آپ میرے پربو ہے پتا ایک بار پھر سے میں اپنا جیون آپ کو دیتا ہوں ایشو کو اپنا پربو اپنا اتھار کرتا اپنا مکتی داتا سویکارتا ہوں ایشو کے نام سے مانگتا ہوں آمین 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 آپ میں سے جتنے لوگ مجھے کیمرہ میں دیکھ رہے ہیں کم آن اپنے ہاتھ کیمرہ کی طرف کیجئے لارڈ بیر آپ میں سے جتنے لوگ مجھے کیمرہ میں دیکھ رہے ہیں دیکھئے چھتیس گھڑ میں ایک بیداری آئی ہے پرمیشور اپنے لوگوں کو آشیش دے رہا ہے پرمیشور کے لوگ پشا تاپ کر رہے ہیں اپنی آنکھیں بن کیجئے جو مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے لئے دعا کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے ہاتھ اس کیمرہ کی طرف کیجئے تاکہ وہاں کی زندگیاں بچیں پتا ہم پراتھ نہ کرتے ہیں ایشو کے نام سے جو کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے آپ انہیں چھو لیجئے انہیں آشیش دیجئے انہیں پویتر آتما سے بھریئے اور ان پر پرکٹ کیجئے کہ آپ ان کے پرمیشور ہیں لارڈ بلیس تین میں آپ کو پربوساری مہیمہ اور آدھر دیتا ہوں میں ایشو کے نام سے مانگتا ہوں آمین